موسیقی اتراکھن کے جوشی مچ میں اس وقت ہزاروں لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے گزرتے وقت کے ساتھ یہاں رہنے والے لوگوں پر موت کا سایا منڈرہ رہا ہے زمین فٹ رہی ہے سڑک مکان ہوتیل سب جگہ درارے پڑ گئی ہیں جو لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں پورے جوشی مٹ میں زمین سے پانی فوٹ رہا ہے دراروں کی وجہ سے گھر جھک رہی ہیں لوگ کھلے آسمان کے نیچے رات کاٹنے کو مجبور ہیں آپ کو بتا دے اب تک پانسو اکسٹ گھروں میں درارے آ چکی ہیں اس لیے یہاں رہنے والے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر شفٹ کیا جا رہا ہے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی حالات پر خود نظر بنائے ہوئے ہیں آج شام کو سی ایم جوشی مٹ کے تازہ حالات پر ہائی لیول میٹنگ کرنے جا رہے ہیں جس میں سرکار کچھ بڑے فیصلے لے سکتی ہے اسی بیچ گڑھوال کمیشنر سوشیل کمار اور آبدہ پرابندن سچیو رنجیت کمار سنہا کی اگوائی میں ایکسپرٹس کی ایک ٹیم جوشی مٹ پہنچ گئی ہے جو پرابہوت علاقوں کا نیرکشن کر رہی ہے جوشی مٹ میں اب تک پانسو اکسٹ گھروں میں درارے آ چکی ہیں دو ہوتیل لوگوں کے رہنے لائک نہیں بچے ہیں لہٰذا 38 پریواروں کو سرکشت اسثانوں پر شفٹ کر دیا گیا ہے پرشاسن نے لوگوں کے رہنے کے لیے ستر کمرے ساتھ ہال اور ایک آڈیٹوریم کی ویوستہ کی ہے جوشی مٹ کی آبادی پچیس سے تیس ہزار کے قریب ہے پہاڑوں پر کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی ہے لیکن ایسے میں لوگ گھروں سے باہر رہنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے تقریباً تین ہزار سے زیادہ زندگی اس وقت خطرے میں ہیں جوشی مٹ میں زمین فٹنے کے پیچھے علاقے کے لوگ انٹی پی سی کے وشنو گارڈ تپوون ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے بن رہی ٹنل کو ذمہ دار بتا رہی ہیں انٹی پی سی کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے خلاف لوگوں نے رات میں مشال جلوس بھی نکالا ہے اور پرشاسن کے ساتھ ساتھ سرکار کے خلاف بھی حلہ بولا ہے جوشی مٹ میں آئی اس سادھارن آبدہ سے ستھانیے لوگ تو ڈرے سہمے ہیں ہی لیکن اس بھو دھساو کا اثر پریٹن اور شیط کالین یاترہ پر بھی پڑھ رہا ہے شیط کال کے دوران اولی اور جوشی مٹ میں روزانہ قریب دو ہزار پریٹک آتے تھے لیکن بھو دھساو کے خطرے کے کارن پریٹکوں کی سنکھیا میں تیس فیصد کمی آ گئی ہے بیرو ریپورٹ نیشن بان